ایر میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے باعث طلبہ طلبہ سمیت غریلو خواتین بھی بہت پریشان بجلی بلو سمیت روسمرہ کی استعمال شدہ اشیاء کی قیمتوں نے ہر کسی کو پریشان کر کے رکھا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نوائندے عوید خان سے جی عوید تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا عجیب بلکل بڑھتی ہوئی مہنگائی کے پیشے نظر بجلی کے بل ہو یا ضرور رہتے زندگی کی استعمال شدہ اشیاء کی قیمتیں ہوں یقیناً وہ آسمان کی بلندیوں کو چھوٹی ہوئی دکھائی دی رہی ہے طلبہ طلبہ سمیت غریلو خواتین بھی اس وقت انتہائی مشکل میں ہیں اور پریشان حال ہیں کہ ملکی معاشی صورت حال جو ہے وہ ہر روز بگڑتی ہوئی دکھائی دی رہی جس کے باعث آن لائن جو ہے کہ خواتین کی جانب سے کام جو ہے وہ شروع کر دیا گیا آپ کو پتہ ہی ہے کہ آج کل پاکستان کے کیا حالات ہیں مہنگائی ہے بہت زیادہ اور یہ میں نے فیصلہ اس لیے لیا کہ جو بچے اور بچیاں گروہ میں بیٹھے ہیں اتنے اتنا پڑھ لکھے تو وہ آئیں ہمارے ساتھ جوائن کریں اس طرح کے جو دنیا کے پاکستان کے پوری دنیا کے حالات ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے گھر کو منیج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے سپیشلی حواتین کے لیے جو کہ پڑھی لکھی ہیں وہ یہ پلیٹ فارم ان کے لیے بنایا گیا انہیں بچوں کو بھی ٹائم دیتی ہوں اپنے ہزمن کو بھی سپورٹ کر رہی ہوں الحمدللہ میں نے ایم ڈی کو جوائن کی وے مجھے ٹو یئرز ہو چکے ہیں مجھے تقریباً دو سال ہو گئے ہیں اور اس سے اچھی انکم جنریٹر ہو رہی ہے یہ سپیشلی ان لوگوں کے لیے جو سٹڈی کے ساتھ پارٹ ایم جوک کرنے وہ مجبور ہیں ساری نیجی کمپنیاں ایسی موجود ہیں یقیناً جہاں پر لوگ اس وقت مجبور ہو چکے ہیں کہ معاشی صورتحال کے پیش نظر کے وہاں پر کام کر رہے ہیں اور یقیناً ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت گھروں میں بیٹھ کر خواتین جو ہیں کہ وہ کام کر رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ گھر کا ہر فرد جو ہے کام کرنے پر مجبور ہو چکا اور صرف ایک ہی ایم ہے ایک کی مقصد ہے کہ معاشی صورتحال جو بگڑ رہی ہے اس کو کسی بھی طرح سے کابو پایا جا سکے اور گھرے لو معاملات کو سیدھا کیا جا سکے بہت شکریہ عبید خان تفصیلات